یہ نورین انور ہیں فرماد کیا طلاق کا تعلق نوشتہ تقدیر سے ہے جبکہ اللہ کے نزدیک حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل طلاق ہے پڑھا اچھا سوال کیا بلکل نوشتہ تقدیر میں تو سب لکھاوا ہے طلاق بھی لکھی وی نکاح بھی لکھاوا ہے محبتیں بھی لکھی عدافتیں بھی لکھی زندگی کا ایک ایک حرکت و سکون لکھاوا ہے نوشتہ تقدیر میں تو نوشتہ تقدیر تو اس کو کہتے ہیں وہاں سب کچھ لکھاوا ہے کچھا چھتھا سب لکھاوا ہے لیکن یہ یاد رکھیں وہ خبر ہے جبر نہیں ہے جو کچھ ہماری زندگی کی پوری فلم وہاں جو لکھی ہوئی ہے وہ خبر ہے جبر نہیں ہے خبر کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص طلاق دے گا یہ خبر وہاں لکھی ہوئی ہے اب طلاق جو دے گا اب وہ طلاق اپنی مرضی سے دے گا ہوگا اختیار سے دے گا یہ نہیں کہ لکھ دیا گیا ہے لہٰذا مجبور ہو کر طلاق دے رہا ہے لہٰذا یہ طلاق جیسے جو ہے جو گناہ کو اختیار کر رہا ہے کیونکہ یہ لکھی ہوئی تقدیر میں نہیں یہ طلاق دے گا یہ اپنی خباست کی وجہ سے لیکن لکھی ہوئی ہے وہاں خبر تو لہٰذا نوشتہ تقدیر میں جو کچھ ہے وہاں خبر ہے جبر نہیں ہے اس کی مثال یوں سمجھیں حضرت حکیم العمت مجدد ملت مولانا شبر ایتھانوی رحم اللہ تعالی نے بڑی خوبصوی مثال دی فرمایا کہ ایک مریض ڈاکٹر کے بعد جاتا ہے وہ اس کو ڈیاغنوز کرتا ہے دیکھتا ہے وہ فرماتا ہے کہ بھئی آپ کی تو بہت حالت خراب ہیں آپ تو بڑی مشکل سے پانچ سات دن جینگے سات دن کے بعد آپ کا انتقال ہو جائے گا آپ کی بیماری اتنی بڑھ گئی ہے اب وہی ہوا اس نے جب لکھ دیا سات دن کے بعد اس کا واقع انتقال ہو گیا اب اس نے لکھ دیا کہ سات دن بعد انتقال ہو گا تو حضرت فرماتے ہیں بتاؤ کہ یہ جو اس نے لکھا کہ سات دن بعد اس کا انتقال ہو گا اس لکھے کی وجہ سے انتقال ہوا یا اس کی اپنی بیماری کی وجہ سے انتقال ہوا ظاہر اس کی اپنی بیماری کی وجہ سے انتقال ہوا اس نے تو بیماری کو دیکھ کے قرآن کو دیکھ کے ایک اندازہ لگا کے بتا دیا کہ یہ بچنے والا نہیں مر جائے گا تو اس نے تو خبر دی ہے جبر نہیں کیا مجبور کر کے مارا نہیں ہے بلکل اسی طریقے سے جیسے ڈاکٹر جو ہے اپنے قرائن علمی قرائن کی روشنی میں خبر دے دیتا ہے جبر نہیں بیماری اس کی اپنی ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ علم غیبی و شہدہ ہے اپنی علم کی روشنی میں خبر دے دیتا ہے کہ یہ آدمی نکاح کے چھ مینے بعد طلاق دے دے گا لیکن طلاق دے گا وہ شخص اپنے اندر کی کرتود کی ویسے اپنے اندر کی خبازت کی ویسے طلاق دے گا اللہ کیسے لکھنے یا کہنے کی ویسے ہی نہیں دے رہا کہ ہم یہ کہیں کہ جی مجبور ہے یہ ذہن میں رکھو بہت سے لوگ اس سے دھوکہ کہتے ہیں یار کیا کیا طلاق دے دی یار تم نے بڑا گناہ کیا نہیں یار میں تقدیر میں لکھی ہوئی تھی دے دی میں کیا کرتا نہیں تقدیر میں خبر ہے جبر نہیں ہے لہٰذا جو ہے بے شک وہاں لکھا ہوتا ہے لیکن یہ کہ وہ انسان دیتا ہے اب جیسے قاتل ہے قاتل کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ لکھاو ہے تقدیر میں کہ یہ قتل کرے گا فلان کو اب وہ یہ کہا کہ یار لکھاو ہے تھا میں نے قتل کر دیا پہ کیوں کیوں گنا پہ مجھے قصاص میں قتل کیوں کیا جا رہا ہے یار اللہ کیوں قتل کروا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے خبر دیوی ہے وہاں کہ یہ قاتل بنے گا لیکن اللہ نے جبر نہیں کیا کہ جی قتل قتل اس نے اپنے اندر کی خبازت کی ویسے کیا ہے لہٰذا اس کے نتیجے میں وہ قصاص میں اس کو بھی قتل کیا جاتا ہے اس لئے وہاں نوشد تقریب میں خبر ہے جبر نہیں ہے